ناظرین اس وقت ہم ایف جی بوئیز ہائی سکول آلی آباد ہنزہ میں موجود ہیں تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسی ڈی کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں اس پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں باہر کلاس روم کے باہر کس طریقے سے ان لوگوں نے جکریٹ کیا ہے اور ابھی اندر چل کے بھی دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے کلاس کو منٹین رکھا ہوا ہے اس وقت ہم بچوں کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کیا پڑا ہے ان میں کیا کیا سلاحیاتے ہیں آپ کو ان سے پوچھ کے آپ کو دکھائیں گے سو یہاں ایک بچے کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے کریم بے کریم بے کیا کر رہی ہو اس وقت حروب تہجی کیس حروب تہجی ایکٹیوٹی اچھا حروب تہجی کی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں آپ تو ابھی کر کے دکھائیں آپ ہاں چل سٹارٹ ہو جائیں بے ملتا ہے رہے ہو جائیں پے پے کے نیچے تین نوٹے تے کے پیت میں دونوٹے اوٹے اور آخر میں سے 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 تین نوٹے پیت بے رہی گوڈ ابھی پڑ کے سنائیں گی آپ کا نام سمرین ابھی پڑ کے سناؤ شاوش پہلی ہاں ٹچ کر کے شاوش بے 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 تے 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 ناظرین یہ ہے اے اے سی ڈی کلاس ٹو تو یہاں پہ کچھ بچے جو ہے لکھائی میں مصروف ہے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بیٹا نیحال نیحال کیا کریں آپ رفتہ جی کے لکھائی اچھا لکھائی ابھی لکھ کے دکھائیں شاوش علی 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 مہدہ بے بے تے کے تے تے بہری گوڈ شاوش آپ کا نام کیا ہے ریزا ریزا آپ کیا کریں حروف تے جی آپ بھی حروف تے جی لکھ رہی ہیں تو آپ کو سکول میں مزاتا ہے اچھا آپ کے فرنڈز ہیں ہاں مزاتا ہے دوستوں کے ساتھ ہاں اچھا ٹیچر صحیح سے پڑھاتی ہیں آپ کو ہاں اچھی ہے آپ کی ٹیچر ہاں اچھا کیا نام ہے ٹیچر مس گرینی مس گرینی نام ہے ٹھیک تو کوئی پویم پڑھ کے سنا سکتی ہیں ہاں پڑھیں شاوش جور جور سے نانی تیری نیکم اسلام علیکم علیکم شرم کیا نام ہے بیٹر ایمان ایمان آپ کب اجہار اجہار ایسنا ایسنا آپ تینوں کیا سنائیں گا بھی اچھا چین دگرہ ٹھیک آپ سارے ملک سنائیں شاوش ہاں پڑھت ډ 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 موسیقی 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 اور پویمز بھی پڑھیں تو ایسی ڈی ٹو کی کلاس ٹیچر بھی ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام گرینی تو سب سے پہلے آپ ہمیں ایسی ڈی کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے تھوڑا بتائیں تھانکیو سو مچ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی ڈی پورا ورلڈ میں آج کل زیادہ اس کی تربیت کے حوالے کو فوکس کیا جا رہا ہے اس کا مین جو ہے وہ ہمیں سائنس ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سیکھنے کا جو ایج ہوتا ہے وہ پیدائش سے ہی ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ نے ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز نے مل کر انیشیٹیو لیا تھا 2007 سے تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگا 2011 سے ہمارے یہاں گورنمنٹ میں سٹارٹ ہوا ہے تو یہاں پہ اس ریسرچ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس تعلیم کو اس کی اہمیت کو ایسی ڈی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم تربیت دے رہے ہیں تاکہ یہ ایسی ڈی کی تربیت جو اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر یہ اچھا سا ان کی پروپریشن ہو آگے کلاسوں کے لیے پروپریشن ہو ایجوکیشن کے لیے پروپریشن ہو یہ ایسی ڈی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں نہ صرف بچہ تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے بلکہ ان پیرنٹس ان کے دادہ دادی ان کے فیملی میمبرز ان کے علاوہ ان کے کیر کرنے والے افراد وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی تربیت پر گور کیا جاتا ہے اور ان کو پروپیر کیا جاتا ہے اگلی کلاسوں کے لیے تو اس لیے زیادہ بہتر ہے ایسی ڈی پڑھانا کلاس کو بھی صحیح طریقے سے منٹین رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں بچے بھی ہلپ کرتے ہیں یا خود ان کے لیے آتا ہے اس میں زیادہ تر ہم لوگ خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ہم پہلے سے پروپیر ہو کافی چیزیں جیسے کہ ای سی ڈی کا رول بھی ہے مثلا پورٹفولیوز ہوتے ہیں یہ ٹیچر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے وہ پروپیر کرے اور کچھ ایسی چیزیں جو لو کوسٹ نو کوسٹ میٹیریل ہوتی ہے اس میں ہم پیرنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں اور بچوں سے بھی کرواتے ہیں اب ہم نے صبح ہی ایکٹیوٹی میں کارڈز بنوائے ہیں بچوں سے تو اس قسم کے چیزیں جو ہیں وہ سب کا ہاتھ ہوتا ہے بچالی کے جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے تو بچے شہارتی زیادہ ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کیا کیونکہ بچے گھر میں ایک بچہ ہو تو اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے آپ اتنے سارے سٹوڈنٹس کو سنبھالتی ہیں تو کیا مشکلات آپ کو درپیش ہوتی ہیں مشکلات تو نہیں کہیں گے یہ تو اگین ریسرچ میں ہی ریسرچ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیفرینڈ منٹس کے بچے ہوا کرتے ہیں تو ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے کلاس میں بھی مختلف صلاحیتوں کے بچے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کچھ کے لکھائی میں کمی ہوتی ہے کچھ کی بولنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے کچھ مار پیٹ کرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہم کہیں گے سپیشل بچے بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم ان کو ڈیل کرنے کے لئے ٹرینڈ ہیں اور دوسرے ٹیچرز اور ہمارے ساتھ دوسرے کولیگز بھی ہیں ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں اور ہمیں خاص کر گورنمنٹ ریپارٹمنٹ میں مختلف ٹریننگز بھی کروائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں آج تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے مزید اس کو بہتر بنانے کے لئے ان کی کوئی کمی ہے تو آپ گورنمنٹ سے کیا ڈیمان کرنا چاہیں گے اچھا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا کہ گورنمنٹ سے میں مانگنے سے پہلے اپنے عوام سے میں گزارش کروں گی کہ وہ جھاگے اور اپنے گورنمنٹ سے جو ان سے ہمیں ملتا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات گورنمنٹ ہمیں یہ جو ای سی ڈی کا سسٹم ہے وہ اوورال پہلے تو پروجیکت تھا یونیسیف کا اب سیکنڈ اس کے بعد کمیونٹ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے انجیوز ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے لیکن میں اپنے ہیڈ کے ہمارے سکولز کے جو ہیڈ ہیں ڈیڈیوز ہیں ان کو تھینکس کرنا چاہوں گی کہ وہ پوش کر کے یہاں تک لے کے آئے ہیں لیکن بیلڈنگز کا ایشو زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اس سال تو ہمیں بیلڈنگ ملا ہے لیکن دوسرے کنسٹرکشنز ہونے کی وجہ سے ہم سفر ہو رہے ہیں تو مزید جو کنسٹرکشن ہوتی ہیں ان کو جلد ات جلد کمپلیٹ کیا جائے اور ہماری کمیونٹی بھی اس میں برچٹ کر حصہ لیں خاص کر میں اس ایم سی کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ اس ایم سیز جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالے اپنا جو خدمت کا جو کردار ہے وہ ادا کریں اور ہمیں نا آگے وہ لے کر جائیں اور دوسری بات یہاں پہ پری پرائمری کے ٹیچر زیادہ تر کانٹیجنٹ کانٹریکٹ اس طرح کے انڈرز میں کام کر رہے ہیں کوئی پارمننٹ نہیں ہے تو ہمیں بھی خدا رہا ہمیں بھی کوئی سکیل یا کوئی اس طرح کا کوئی ہمارے لیے بھی سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جسٹ ہمارے کام کو دیکھا جاتا ہے جہاں تو آپ کچھ لوگ جو ہیں ریلی کر رہے ہیں اور کچھ کانٹریکٹ پہ ہیں تو ان کو پرمننٹ کرنے کی بات کر رہی ہے تو یہ لوگ کب سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی ہمیں ہمارے ڈی ڈی کو ایون نہیں پتا کیونکہ دیپارٹمنٹ والوں کو صرف فنڈ ملتا ہے تو اس فنڈ کے طرح ہمیں پیمنٹ مل جاتا ہے لیکن ہمیں پرمننٹ کے لیے ایون میں خود اور میرے کولیکس بھی دھرنے میں گئے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے وعدے کر کے بھیج دیا جاتا ہے پھر ہمیں کوئی وہ اس کا کوئی وہ اچھا تو آپ بھی کانٹریکٹ پہ کام کر رہی ہیں میں کانٹیجنٹ پہ کام کر رہی ہوں اچھا اور میری یہ گزارش بھی ہوگی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے کہ وہ جو یہ اب کافی ارسون سے پروجیکٹ بھی ختم ہوا اور اس کے بعد کامیونٹی بھی کافی اچھا ان کو سپورٹ کر رہی ہے سپورٹ اس حوالے سے ہم گورنمنٹ کو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کی جو سٹرین تھے وہ زیادہ تر ہمارے ای سی ڈی کے کلاسز میں ہوا کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ای سی ڈی سسٹم اوورال یہ اپنے انڈر میں لے کے جائیں تو ان کے لیے بھی یہ سپورٹ ہوگی اور ہمارے بھی گھر بار چلے گی اوورال ہمارا جو ای سی ڈی سسٹم ہے وہ جس طرح پرائیوٹ سکولو میں آخان سکولو میں جس طرح وہ اپنے انڈر میں کام کر کے اپنے لیے بینفیٹس بنا رہے ہیں اسی طرح گورنمنٹ بھی اگر ای سی ڈی سسٹم کو اپنے اس رولز میں انٹڈیوز کروائیں تو زیادہ بہتر ہوگی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ای سی ڈی ون میں ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ ابھی ڈرائنگ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے بیٹا امنا کیا نام ہے امنا اچھا کیا کر رہی آپ یہاں پہ ڈرائنگ کلر بڑھ رہی یہاں پہ کلر بڑھ دکھاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تری میں کلر بڑھ دکھاؤ شاپاش اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا جوہاں آمچہ جوہاں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کلر 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 یہ کونسا کلر ہے گرین گرین یہ کونسا کلر ہے لیڈ ریڈ یہ یلو یہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں آپ یہ یلو کلر کہاں پہ یوز کرتے ہیں سن میں بڑھنے کے لیے گوڈ گرین کلر بڑھ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے راہیل کیا پڑھ رہے ہیں ہماری بھی کچھ بنا رہے ہیں اچھا کچھ بڑھنا رہے ہیں درو 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 انگ کریں اس میں کلر بڑھ رہے ہیں ٹھیک یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بتائیں مجھے تری تری میں کونسا کلر ہے گرین گرین ویری گوڈ آسنا آلیکم سلام کیا نام ہے ابھیان 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 کیا کریں ٹرہ کرنا کچھ ٹرائنگ کریں آپ بھی تو یہاں پہ یہ کیا لکھا ہے آہ 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 لیونگ آن لیونگ آن لیونگ اور نون لیونگ تین کا کیا مطلب ہے یہ بتائیں آہ آہ لیونگ تین کا طاقت ہوتی ہے لان لیونگ جان نہیں ہوتی ہے آچھا گھوڈ آم آسلام علیکم آسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا کرار کرار کیا کرار بھی ٹرائنگ ٹرائنگ آبھی رائنگ کر رہے ہیں کیا رو کریں بتائیں مجھے بوڑی آم بوڑی رو کر آئے ہیں کیا رو کر آپ بھی بوڑی بوڑی آسلام علیکم بوڑی آلیکم اسلام کیا نام بیٹا کامران آچھا کامران کونسے کلاس میں میں تھری میں تھری میں مجھے تھری میں گھوڈ مزاتا ہے سکول میں ٹیچر اچھی لگتی آپ کو ہاں کیا نام ٹیچر کا ٹیچر کا میرینی گرینی واو آچھا میسٹر گرینی آپ کو پڑھاتی ہے تو آچھا آپ کو آپ کو پویم پڑھ پڑھ کے سناؤ شابش وان تو سی فور فائف لگتی گو آفیش آلائی سیکس سی ون ایٹ نائن تین دین آلی لیٹر گو آگین وائی دی لیٹ گو دی گو سی فید مائی فیگر سو ویش فیگر دی لی فائٹ دی لیٹر فیگر آن مائی لائی بیری گو سب مل کے کلک کریں شاباش ہمارے ساتھ ابھی ایک اور بچی ہے میسر زہرہ یہ بھی پویم سنانا چاہ رہی ہے تو آپ پویم سنائیں ناظرین آپ لوگ نے دیکھا کہ بچے کتنے ہوش یار ہیں اور کتنے اچھی طریقے سے ان لوگ نے پارس پیٹ کیا تو ماشاء اللہ بہت ہی چیلنٹیڈ بچے ہیں یہ سارا جو کریڈٹ ہیں یہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو بچے سارے مل کے اب ہم ٹیچرز کے لئے کلپ کریں گے ہیں اور میں اسکول میں دو ہزار بارہ سے پڑھا رہی ہوں اچھا تو دو ہزار بارہ سے پڑھا رہی ہیں تو تب سے لے کے اب تک آپ بچوں میں آپ کے سامنے سے بہت سارے بچے نکلے ہیں تو کیا ڈیفرنس دیکھتی ہے تب کے بچوں میں اور آپ کے بچوں اس ٹائم کے بچے اتنا ایکٹیو نہیں تھے آج کل کے بچے بہت زیادہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو بچے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ شاید ان کے پیرنٹس جو کی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جو ہم سکول میں پڑھا رہے ہیں گھر پہ ورک دے رہے ہیں وہ اچھی طرح سے کروا کے بیج رہے ہیں اسی وجہ سے شاید یہ بچے بہت زیادہ تیز بچے نکلے ہیں پہلے کے بچے پیرنٹس اتنے وہ ایڈکیٹڈ نہیں تھے اس لئے وہ تھوڑا کام گھر پہ گھر کا جو کام ہم دیتے ہیں اس طرح اس طرح سے نہیں کرواتے تھے جس ٹائم ابھی کرواتے ہیں شاید اس وجہ سے پہلے اتنے دگڑے بچے نہیں ہوتے تھے ابھی بہت زیادہ تیز دگڑے بچے ہیں بلکل تیچر اور پیرنٹس اگر ساتھ میں مل کے ایک بچے کی گروت میں اور اس کی فیزیکل اور منٹل گروت کے اوپر کام کرتے ہیں تو بچہ بہت زیادہ ذہین اور معاشر کے لئے بھی بہتر اور بہت ہی مصبت ثابت ہوتا ہے تو یہ جو کلاس میں آپ لوگوں نے اس طرح سے چیزیں ایکٹیوٹیز کی ہیں یہ بچوں نے کیا ہے یا آپ نے خود ان کے لئے یہ چیزیں کیا ہیں نہیں یہ کچھ بچے ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں جو ضرورت کے مطابق جو کچھ ہم سکول کے بعد بیٹھ کے بعد میں ہم خود کرتے ہیں اچھا یہ جو ای سی ڈی لیول کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ گورمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہیں یہ ہمارے گورمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور پرائیوٹ ہمارا جو ہے وہ دونوں ملکے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اچھا سہی یہ جو ای سی ڈی لیول کے ایڈوانس ٹریننگ سے آپ کو گورمنٹ کرواتی ہے جی وہ کرواتی ہے سامرز میں ونٹرز میں گورمنٹ کی طرف سے ہمیں ٹریننگز ملتے ہیں اسلام علیکم میرا نام فرزانہ ہے میں علی آباد سے ہوں میں نے ریسینٹلی یہاں پہ جوئن کیا ہے پہلے میں ایزا انٹرن ہنزا پبلک میں انٹرنشپ کر رہی تھی اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایویکنسی تھا تو میں نے اپلائی کیا تھا مجھے یہاں پہ بلایا ہے اور ابھی مجھے یہاں پہ ٹوانٹی ڈیز ہو رہے ہیں یہاں پہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ان بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ یہاں پہ بہت کوپریٹیو ٹیچرز ہیں میری لرننگ ہو رہی ہے اور میں ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں ان کی گرومنگ کے لیے فیزیکل ڈیولپمنٹ اوورال ایسی ڈی میں جو بھی ہوتا ہے لائک ہولیسٹک ڈیولپمنٹ میں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں ان کی فیزیکل ڈیولپمنٹ ہو مینٹل ڈیولپمنٹ ہو کاغنیٹیو اوورال جو بھی تھیمز ہیں ان پہ ہم کام کرتے ہیں اور بچے ہمارے گروم ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے ان کے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں دو کلاس اس سے گزر کے ہمارے پاس آتے ہیں وہاں پہ ان کا مانٹی سوری سسٹم ہے پھر یہاں ہمارا جو لاسٹ ایسی ڈی 3 ہوتا ہے اس کے بعد گریڈ 1 میں جاتے ہیں بچے یہاں پہ ہم زیادہ تر رائٹن اور ریڈن کو فوکس کرتے ہیں ہمارا یہاں جو نیو انیشیٹیو ہمارا جو ہوا ہے وہ جولی فونکس ہے جولی فونکس پہ ہم کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں بچے بچون سے ہم اور یہ ہمارا اگورمنٹ انسٹیوشن ہے وہ بہت ہمیں فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس کا دوسرے انسٹیوشن کے ساتھ بھی لنک ہے بہت زیادہ اور ہمارے یہاں پہ ٹیچرز کوپریٹیو ہے ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی بہت ماشاءاللہ سے شارپ ہے ایکٹیو ہے آپ لوگوں نے دیکھا اور مزید ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور باقی ہمارے جو نیو کنسٹرکٹ ہوئے ہیں یہ کلاسز پرانا تھا تو یہاں پہ ڈسپلیز ہمارے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں جو پرانے تھے وہ ہم نے ڈسپلی کیا ہے اور ہم ان فیوچر بلکہ ہم ابھی سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ ہم ڈسپلیز بھی کریں اور دوسرے جو چیزیں ہیں جو ان کی ایمپرومنٹ کے لیے چاہیے بچوں کے لیے ان پہ کام کرنے کی ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور ہم پیرنٹس کو بھی ایویر کرتے ہیں کہ وہ بھی کام کرے ہمارے ساتھ کیونکہ ایک ٹیچر کچھ نہیں کر سکتی ہے جب ٹیچر پڑھاتی ہے تو گھر پہ جب بچے پہ کام نہیں ہوگا تو بچے آگے نہیں بڑھ سکتے اس لئے ہم ان کو پی ٹی ایم یا جو بھی ہوتا ہے اس میں بلاتے ہیں ٹیچر اور پیرنٹس ساتھ مل کے پھر ان بچوں پہ کام کرتے ہیں اس لئے یہ بچے ماشاءاللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر کافی چیزیں انکریز ہو رہی ہیں اس لیول پہ آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ نیکسٹ کلاس میں جانے کے لیے فل پرپیرڈ ہے ریڈن رائٹن یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پبلک سکول سے آپ نے ادھر سنڈ جوئن کیا ہے تو آپ کیا ڈیفرنس دیکھتی ہے پرائیوٹ انسٹیوشنز اور گورمنٹ کے یہاں پہ جو ایسی ڈی ہے اس میں ویسے تو کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے وہاں پہ بھی سیم چیزیں ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ پرائیوٹ میں تھوڑا چیزیں ایکسٹرا ہو رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جن کے پیرنٹس ایڈیوکیٹڈ ہیں ان کو بیجتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ ان پہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ہم کہیں گے آرٹیفیشل چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہماری یہاں پہ ہم زیادہ تر ہم انوارمنٹ اور نیچر کے چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں بچوں کو کیونکہ یہاں پہ اتنا گورمنٹ پہلے ایک اس کو مانا جاتا تھا کہ گورمنٹ سکول ہے بچے اس طرح ہوں گے سہی نہیں پڑھاتے لیکن میں نے بہت زیادہ اس چیز کو observe کیا ہے کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پرائیوٹ اور گورمنٹ میں سیم چیزیں ہو رہی ہیں مونٹسوری سیسٹرم ہائی سکوپ ہے وہی کورس ہے وہی چیزیں ہیں وہی بچے ہیں وہی لیول ہے وہی چیزیں پڑھاتے ہیں ان کا سیم کریکلم ہے بچوں کا confidence وہی ہے learning ویسے ہی ہو رہی ہیں ان کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سیم چیزیں ہیں سیم بچے ہیں ان کی سیم لیول ہے بچے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ تھے اور یہاں پہ بھی بچے بہت شارپ ہیں اور ماشاءاللہ بچے ہیں مجھے بہت خوشی ہے